جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں میرے کوئی غلطی نہ بتائے یا اس کو غلطی بتا رہے ہیں غصہ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہے غصہ آنے لگتا ہے اور خاص طور پر جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا تکبر کا بعد میں باقی چیزیں ہیں پہلے تو باپ بولے بیٹا تُو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تُو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر شوہر بیوی کو کوئی غلطی ہے سمجھا رہا ہے ایک دم بھڑکنا شروع ہو جائے وہ تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے یہ بھڑکنا اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کچھ چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی چیز اپنے اندر چینج کر لیں اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ درخ سے نہیں کھانا انہوں نے کھا لیا مسٹیک ہوئی نا تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی اللہ نے کہا غلط کیا انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں غلط ہو گیا مجھ سے معاف کر دے ختم شیطان سے بھی غلطی ہوئی دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہیں نا جنات اور انسان تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی جنات کا باپ شیطان تھا انسانوں کا باپ آدم آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک اللہ نے کہا کہ بھئی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینہ تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے جیسے ہی لباس چھینہ نا جنت کا سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے سزا تو اب اللہ سے لڑنی رہیں کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا میں اس کو ریوست کرتا اس مسٹیک کی تلافی کرتا تو سزا پہلے دے رہے بتا بعد میں رہے بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے بھئی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے غلط فوراں آدم اور ہوا دونوں اللہ کے دروار میں دعا مانگنے لگے ربنا غلمنا انفسنا اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے ادھر شیطان سے غلطی ہوئی اللہ نے کہا نکل جا میرے دروار سے شیطان کو سزا ملی اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا وہ غصہ آگیا بھئی اس کو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین دلائل دینا شروع کر رہے خدا کے سامنے تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل نہ دیا کریں باپ ڈانٹ رہے سن لو بھائی ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں زیادہ نہیں بحث کریں استاذ اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو بحث نہیں کرو سن لو آرام سے تمیز سے اچھا سر آئندہ خیال کریں گے آج ڈیبیٹ جو ہے نا ڈیبیٹ بحث مباعثہ اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے یہ آدمی تو غلطی کو مان لینا اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے دیکھو اللہ نے کیے ان سے ایسے کام کروائے ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو برداشت پیدا ہو تمام پیغمبروں سے بکرییاں چروائی گئی ہیں آپ سوچو یار پیغمبر کا مقام دیکھو اور ان سے کام کیا لیا جا رہا ہے بکریوں کے ریورڈ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا موسیٰ کلیم اللہ کوہی تور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے کام کیا لیا جا رہا ہے دس سال بکرییاں چراؤ ہے بھئی اتنے بڑے پیغمبر ادھر فیراؤن سے کام کیا لیا جا رہا ہے مصر کی باشاہت اور روپ دب دبا جلال کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا اس کو بچپن سے حکومت مل گئی چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے ہر بات میں یسر جیسر کرنے والے مل گئے بچپن سے موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے ہیں پریشانیوں میں ملک بدر ہو گئے ملک بدر ہونے کے بعد بکرییاں چراؤ رہے ہیں کیونکہ بکری کمزور ہے غصہ بہت آتا ہے اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے مار کھائے گی مر جائے گی کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکرییاں چرائی ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے بھی فرمایا ہاں میں بھی عجرت پہ بکرییاں چرائیا کرتا تھا سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں بولو بکرییاں اس میں دو فائدے ہیں ایک برداشت دوسری توازو بکرییاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پھوپاں میں ہی لگے رہیں گے وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے وہ پھوپاں میں لگا رہے گا اپنے